بحیث سے شوہر اللہ کے نبی کی سنت ہیں تو ایک سنت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت نمائی ہے خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل میں بھی اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایات میں بھی وہ سنت ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیویوں کے ساتھ نرمی برتے تھے اللہ کے نبی نے کبھی اپنی کسی بیوی پر ہاتھ نہیں اٹھایا اللہ تعالی ہم سب کو بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر بیوی کو نہیں مارا نہ بیوی کو مارا نہ غلام کو مارا کبھی کسی تو اللہ کے نبی نے ہاتھ نہیں اٹھایا اور اللہ کے نبی نے تعقید بھی کی ہے کہ بیویوں کو مت مارو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تذربو اما اللہ اللہ کی بندیوں کو مت مارو یعنی آپ تعبیر بھی دیکھیں تو بڑی پیاری ہے اللہ کے نبی نے یہ نہیں کہا کہ اپنی بیویوں کو مت مارو اللہ کے نبی نے فرمایا اللہ کی بندیوں کو مت مارو یعنی اللہ کی بندیاں جو ہیں وہ ان کی حیثیت صرف یہ نہیں ہے کہ یہ تمہاری بیویاں ہیں تمہاری بیوی ہونے سے پہلے یہ اللہ تعالیٰ کی بندیاں ہیں اور اگر بندیوں پہ کوئی ظلم ہوتا ہے تو ان کا مالک حساب لے گا اگر تم نے بیویوں پہ کوئی ظلم کیا تو ہو سکتا ہے سسرال والے تمہاری پکڑ نہ کر سکیں ہو سکتا ہے بیوی تمہاری شکایت نہ کرے ہو سکتا ہے شکایت کر بھی دے تو سسرال والے تمہارا کچھ کر نہ پائیں مجبور ہوتے ہیں بعض مرتبہ وہ پر یہ یاد رکھو کہ وہ صرف تمہاری بیویاں نہیں ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی بندیاں بھی ہیں ان پہ کوئی ظلم کرو گے تو اللہ تعالیٰ کے ہاتھ تم کو جواب دینا پڑے گا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مارا بھی نہیں اللہ کے نبی نے مارنے سے منع بھی فرمایا بعض صحابہ کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس شکایتیں آئیں ان کی بیویوں نے کہا کہ وہ بہت مارتے ہیں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ علیہ وسلم نے خیاریکم کہ جو اپنی بیویوں کو مارتے ہیں وہ تم میں اچھے لوگ نہیں ہیں اچھے لوگوں کا بیویوں پر ہاتھ اٹھانا نہیں ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بلکہ ایک غالیباً حضرت فاطمہ بنت قیس کا جب رشتہ آیا تھا تو ان کے پاس دو رشتہ آیا تھے حضرت معاویہ کا رشتہ آیا تھا اور حضرت جہم ابن صفوان کا تو جہم ابن صفوان کے بارے ملکس نے فرمایا کہ وہ اپنی لاتھی نہیں اتارتے کندے سے بعض لوگوں نے اس کا مطلب یہی بتایا کہ مارتے بہت ہیں بعض لوگوں نے کہا سفر بہت کرتے ہیں اس کا معنی ہے بعض لوگوں نے کہا کہ مارتے بہت ہیں کیونکہ بعض ریوائتوں میں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف اس لئے رشتہ کرنے سے منع کر دیا کیونکہ اپنی بیویوں کو مارتے بہت تھے ان کے بارے میں مشہور تھا کہ اپنی بیویوں کو مارتے ہیں تو اللہ کے نبی سے ہم نے باقاعدہ رشتہ کینسل کروا دیا حضرت معاویہ کے بارے میں فرمایا کہ یہ بہت غریب آدمی ہے اور حضرت جہم ابن صفوان کے بارے میں فرمایا کہ وہ بہت مارتے ہیں بیویوں کو تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رشتہ کرنے سے منع کر دیا ایک ایسے آدمی سے جس کے بارے میں مشہور تھا کہ اپنی بیویوں کو مارتا ہے تو بیویوں کے ساتھ نرمی برتنا چاہیے ان کو مارنا نہیں چاہیے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مارنے سے منع فرمایا یہ دومیسٹک والنس جو ہے وہ ہمارے معاشرے کا ایک بہت بڑا مسئلہ ہے اور اس پر گفتگو ہونی چاہیے ہوتی رہتی ہے ماشاءاللہ ہمارے الگ الگ پیٹ فارم سے اور جو ہے وہ اللہ کے اچھا بعض لوگوں کے ذہن میں یہ بات آ سکتی کہ اللہ کے رسول کیوں ماریں گے اللہ کے رسول کی بیویاں تو بہت اللہ کے نبی کی فرما بردار ہوتی ہوں گی کوئی محاصلے میں بحث مبائسہ نہیں ہوتا ہوگا تقرار ہی نہیں ہوتی ہوگی تو مارنے کی نوبت ہی کیوں آئی گیا ہماری بیویاں الگ ٹائپ کی ہوتی ہیں بلا شبہ اللہ کے نبی بیویاں الگ ٹائپ کی تھیں بلا شبہ جو دھین کے ماملات تھے اس میں اللہ کے نبی سینک کی بیویاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت نہیں کرتی تھی ہر بات مان لیتی تھی لیکن جو گھریلو معاملات ہیں اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تنازہ اپنی بیویوں کے ساتھ ہوا تقرار ہوئی بحث مباہسہ ہوا یعنی ایک مرتبہ اس نوبت تک بات پہنچ گئے کہ اللہ کے رسول نے احلا کر لیا ایک مہینے تک کسی بیوی کی حرپے نہیں گئے ناراض ہو گئے